بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو پاست کر کے یہ دعا پڑھ لیجئے ویلکم بیک ٹو دی نیو ولوک او فتوری شخارت کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیر خیر جیسے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایٹ روزے کی سہری اور افطار کی جشز آج ہم لوگوں نے سہری میں بنایا تھا پالا گوش ہم لوگ موسیلی رمضانوں میں اور سہری کے لیے بھنے بھنے سالنٹ بناتے ہیں کیونکہ سہری کے وقت ویسی ہی انسان کو کچھ نہیں کھایا جاتا ہے اس لیے ہم لوگ سہری کے وقت بھنے بھنے سالنٹ بناتے ہیں اور وہ ایک ہی سہری میں کھا لیتے ہیں اور بھی وہ فینش ہو جاتا ہے ہم لوگ پالاک کو گوش میں بناتے ہیں آلو میں بھی بناتے ہیں اور پالاک آلو اور گوش سادی بناتے ہیں جیسے ہم لوگ تین طرح کے ڈشز بناتے ہیں یا پھر پالک گوش ہوتا ہے یا پالک آلو ہوتا ہے یا پھر پالک آلو گوش ہوتا ہے لیکن آج ہم لوگ ویسے بھی رمضان میں بہت آلو کا انٹیک ہو رہا تھا جیسے فرائس ہو گئیں کٹلس ہو گئے ایکس وائی زی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ صرف آج پالک گوش ہی بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ افتاری کی تیاری کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے افتاری میں آج ہم لوگ دو سپیشل چیزیں بنا رہے تھے ویسے تو ہر چیزیں سپیشل ہوتی ہے ہمیں ہر چیز میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے خیر ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ایٹ روزے کے افتار والے دن ہمارے مین آئٹمز ہیں پاکٹ پیٹیز اور چکن شوارما سینویجز پاکٹ پیٹیز ماما بنا رہی ہیں شوارما سینویجز میں بنا رہی ہوں شوارما سینویجز میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی تھا یہاں پہ بلاک کلر کا نون سٹک مین دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماما اپنی فلنگیں پرپیشن کر رہی ہیں ماما بھی یہ فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی یم تھے شوارما سینویجز میں نے فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپیو میں نے یوٹیوب کی کسی رینڈم ویڈیو سے دیکھی تھی اور میں نے کچھ اپنی طرف سے بھی ایٹ کر دیتے ہیں میں ساری ریسپیس نہ کوپی پیسٹ نہیں کرتی ہوں یہ میری عادت ماما سے آئی ہے کہ میں بہت ساری دو تین ریسپیس دیکھتی ہوں اور جو پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہاں اس کا سٹیپ یہ اچھا ہے اس میں یہ سپائس اچھے اٹھ گئے تو پھر میں اپنی طرف سے ریسپیس کو موڈیفائی کر کے خودی اپنی ریسپیو پرپیئر کر دیکھتی ہوں اور اس کے اندر کبھی تو آپ سیکسفل ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں خیر میرے ساتھ ہی یہ ہی ہوتا ہے کہ میں فیل ہو جاتے ہوں کیونکہ اوویس ہی اپنی پرو لیکن ممہ کی الحمدللہ بہت اچھے سکلز ہیں کوکنگ سکلز اور وہ بہت ہی پرفیک چیزیں بناتی ہیں ماشاءاللہ سے خیر میرے ممہ سے ہی بولا ہے کہ آپ بھی اب ریسپیس کچھ شوٹ کریں میری چینل کے لیے شی اس اگری ان کنونسد بات زہر سے بات ابھی کچھ کام چلیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ زہر سے باتے سارا کام ممہ ہی کرتی ہیں ہم لوگ تو بس ان کے ہلپنگ ہینڈز اینک طرح سے یہاں پہ میں نے سارے سپائسز وغیرہ ڈال کے گریوی تیار کر لیتی تاکہ جب میں اس کے اندر چکن دالوں تو وہ بہت اچھے سے سارے مسالوں کو ابزورب کر لے اور جو ٹیسٹ ہو بہت ہی یونیفورم سا بہت ہی مزے گا ہے میرے جو ٹیسٹ برز ہیں وہ ابھی بھی کر رہی ہیں سینڈوچ کھانے کے لیے اور میں انشاءاللہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اور بہت جل شیئر کروں گے اس کے ریسپی میں کچھ مسٹیکس بھی ہو گئی تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ جب کمپلیٹ ریسپی شیئر کروں گے تب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گے جب تک میں اپنی فیلنگ پیپیر کر رہی تھی ممہ یہاں پر اپنے پوکٹ یہاں پوکٹ پیٹی سے اس کی پوکٹ سے بھی پیپیشنٹ کر رہی ہیں میں ہم نے کلیر کر لوں آپ سب سے ممہ نے سہری کرنے کے بعد آپ بلکل نہیں سوتی ہیں کیونکہ ایسی باتیں اتنے کام ہوتے ہیں تو ممہ نے دوپہر میں تھوڑا سا سو جاتی ہیں اب دوپہر میں جب تھوڑا سا سوئی ممہ اور اسی وقت ہماری گلی میں آگے سموزا پٹی بیجنے والا تو ممہ نین میں تھی ہوں ممہ نے نین میں ہی بول دیا کہ میرے بھائی سے کہ رول پٹی لے لو حالانکہ ممہ کو پیٹیز میں یوز کرنی تھی سموزا پٹی جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ممہ کو پرپیشن کرنے میں مشکل ہوئی فولڈنگ کرنے مشکل ہوئی لیکن ممہ نے سمہاو میریج کر لیا تھا ممہ پیٹیز فرس چائم بنانی تھی تو ہمیں بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سی پٹی چاہیے سموزا چاہیے رول چاہیے اس کی ممہ نے جو بھی نین میں بولا ہم لوگوں نے وہی اپنے بھائی سے منگوا لی خیر لیکن ہم نے کھا لی اس کی جو فلنگ تھی اس کا تو ٹیسٹ بہت ہی یم تھا مین چیز تو وہی ہوتی ہے سارے سپائسز سب کچھ بیلنس تھے میں جو ہے اپنے شمار میں بناتے ہوئے تھوڑا کنفیوز بھی تھی اور نرویس بھی تھی کیونکہ میں فرس ٹائم بنا رہی تھی اور میری عادت ہے کہ جب بھی میں نون رمضان ٹیسٹ کوکنگ کرتی ہوں تو ہر چیز ہر سپائسز دالنے کے بعد ٹیسٹ کرتی رہتی ہوں کیسا ٹیسٹ آیا کیسا ٹیسٹ آ رہا ہے اور اگر مجھے کچھ ٹیسٹ سمجھ بھی نہیں آئے تو میں اپنے گھر والوں کو بھی ٹیسٹ کروا جاتی جیسے کوئی بھائی کو بلا لیا اپنی بہن کو بلا لیا ممہ سے پوچھ لیا کہ بھائی بتائیں سپائسز مینج ہے نا ٹیسٹ تو نہیں اورہ کچھ پھیکا تو نہیں ہے لیکن اب تو رمضان تھے سب کا روزہ تھا لیکن میں نے سب کچھ بسم اللہ پڑھ گی سب کچھ ایٹ کر دیا تھا لیکن آپ اس کا ٹیسٹ بہت ہی ہمیں آیا تھا کہہ دینا اللہ تعالی رمضانوں میں تو ایکسٹر ٹیسٹ دال دیتا ہے آپ افتاری کی کھانوں میں اور سہری کھانوں میں آپ وہی چیزیں جو ہے نون رمضان دیز بنائیں جیسے سمون سے پاکوڑا اور رمضانوں میں بنائیں اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے جو آپ چیزیں رمضانوں میں کھاتے ہیں بھلے سا مسالے وہی دالیں سارے انگریڈینٹس وہی دالیں لیکن رمضانوں کی چیزوں کے بعد وہ تو وہاں مزا آ جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب میں یہ نا میکس کر رہی تھی میرا بھائی بولا تھا کہ یہ تو بلکل شوارما جیسی فیلنگ لگ رہی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ شوارما سینڈویجز ہی ہیں تو وہ اتنا حسنے لگ گیا پھر میں نے یہ جب بھی سینڈویجز کھاتے ہیں تو ہم لوگ فرائز ضرور کھاتے ہیں پھر میں نے فرائز ہی بنا لیے تھے جب ہم لوگ افطار کی پرپیشن کر رہے تھے تقریباً چھ سوہ چھے کا ٹائم تھا تو ہماری جو پارے خجور آلو کے پکوڑے چھولوں کی چار نمتین دھائی بڑے اور کسٹرٹ ماشاءاللہ سے ساری چیزیں بہت مزے کی بنیویتی ہیں ایک چیز بہت مزے کی اور ایک چیز دوسرے چیز سے زیادہ ٹیسٹی تھی ٹیسٹ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے یہ چیز فیلیو رکھتا ہے کہ ہماری جو ٹیشن والی میس ہیں وہ ہمیں ابھی تک یاد رکھتی ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ہم سے بہت محبت کرتی ہیں ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں ان کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں ہم لوگ کو اس ٹیشن سے پڑھے ہوئے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے جب ہم لوگ سکول میں تھے تو انہی سے ٹیشن پڑھا تھا ہمارے ممہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی ٹیچر سے جا کے ملو ان کی خیر خیلیت لو لیکن زہر سے باتیں پڑھائی کی وجہ سے ہمارے اتنا بزی سکیجول ہو گیا لیکن اب ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ انشاءاللہ عید کے بعد جائیں گے ان کے گھر پر اور جب بھی یہ بات کی ڈسکشن چل دی ہوتی تو میرے پپا ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے وہ بھی کوٹ کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تیچرز کی امپورٹنس کے حوالے سے کہ اگر تم بادشاہ بھی بن جاؤ تو اپنے والدین اور استاد کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ بادشاہ تو بہت سپیرئر ہوتا ہے مطلب جتنے بھی سپیرئر بن جائیں لیکن ہمیشہ اپنے والدین کی اور تیچرز کی عزت اور احترام کرنا چاہیے آپ لوگ کی بھی جو بھی تیچرز ہوں آپ لوگ بھی ان کے بہت رسپیکٹ ہیا کریں ان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی انہیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں جنہوں نے مجھے ایک الفاظ بھی سکھایا پھر یہاں پہ ہماری افتاری کی ٹیبل سچ چکی ہے آج ہمارے پاس افتاری میں جیسے کہ آپ لوگ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں آج ہے چکن شوارما سینڈویجز فرائز چکن پوکٹ پیٹیز آل یہاں پہ خجورے ہیں باقی شربت بنایا تھا اور سوسس رکھ دیا آج کا یہ ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آج کا ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اپنی فرینڈز اور فیملی میں اس کو شیئر کریں اگر ویڈیو کے دوران کوئی بات میری بری لگ گئی ہو وائس آور میں تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر سی باتیں وائس آور بہت جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل خیال نہیں رہتا ہے میں آپ لوگوں سے ایڈوانس میں ہی سوری کہہ رہی ہوں اگر کوئی مسچیک ہو گئی ہو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ انشاءاللہ آگے بہت اچھا پاکستان اور تمام مسلمانوں کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں بھی انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گی ملتے ہیں نئے ولوگ میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ